بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے نام پر خاص تنظیم نہیں ہے یہ تو بہت پرانا نعرہ ہے اور یہ کسی شخصیت کی بھی تنظیم نہیں ہے سب علماء علیہ السنت مشاقہ علیہ السنت کی تنظیم ہے ہمیں اپنے جذبات دیا نا وہاں دکھانے چاہیے تھے جو غب گزر گیا کسی لیاقت باغ میں جب لیاقت علی خان نے مکہ لہرائے تھا تو نہرہ نے پتہ کیا جواب دیا تھا اس نے کہا تھا جب مکہ وقت کے بعد لہرائے جائے تو اسے آپ نے موں پر مارنا چاہیے تو لیاقت علی خان کا وہ مکہ کام اس کے نہ آیا تو اس وقت سے ہمیں ایسی باتیں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ساری آپ ساتھ ہیں تو بات کرنے کا تو حق کار بندے وہ ہے نا تو کرنے دیں میں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو مجھے سننا بھی چاہیے غصہ اتنا نہیں کرنا چاہیے آپ جامعہ رضیعہ ہو یا کوئی جنات ہو یا مولی خادم ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو یا نیف قریشی صاحب ہو تو اتنا لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بات نامو سے رسالت کی ہے تو اس میں تو بڑے بڑے لوگوں میں بھی استقامت اور بڑے صبر کا مظہرہ کیا ہے صحی اللہ صدیق اکبر کو آپ پہتے ہیں عبود شریعہ میں موجود ہے ایک بندے نے برا کہا تو ایک صحابی نے کہا میں نے تو قتل کر دوں آپ نے فرمایا یہ کام صرف حضورت کے لئے ہے تو نیچے نیچے باتیں جائیں وہ سننی جائیں وہ کرنی جائیں اگر سارے حضرات میں یہ باتیں آپ یہاں کرنے والی نہیں ہیں بس بات ہو گئی یہ لکھا جائے گا تاریخ میں جو ہوا ملک دلپذیر صاحب اس بات میں نے پوچھا ان سے کہتے ہیں غازی صاحب نے آخری بار یہ سوال کیا وہ سارے میرے بندے کدھر گئے کدھر گئے وہ سارے آپ تو بھائی جان مجھے کہتے رہتے تھے بڑی تاریخ چل رہی ہے بات وہ کدھر گئے سارے نہیں نہیں وہ کہتے ہیں اور لفظ بھی بولے کیا کہتے ہیں سرکار کے سب کلام آگئے ہیں دلپذیر بھائی میں کہا جی بیٹھے ہیں میں تو یہ سمجھا کہ اپنے علی خانہ کی طرف اشارہ اکرام بھی تو سرکار کے کلامی کے دعوے گار ہیں تو پھر یوں مو اٹھا کے جو باہر کے طرف کا حصہ تھا اور بڑے چہرے پہ جو رنجیدگی اور سنجیدگی تھی وہ کاش کے زمین سٹ جاتی میں یا نہ ہوتا میں کہا نہیں سرکار کے سب کلام آگئے ہیں ہم نے جاتے ہوئے یہ بات کی ہے مطلب ہے ان کے چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ میرے وارس آگئے جیل ڈانے والے ابھی مجھے پیچھے سے آواز آگئی واپس آجاؤ تو جیل ڈا رہے ہیں تو یہ باتیں ہیں اب حضرات کیا باتیں آپ خود ہر بندہ آپ نے آپ سے پوچھے میں نے راضی ممتعہ حسین قادری کیلئے چاہتے ہیں میں آپ کے گاٹے پڑھ دیں آپ میرے گاٹے پڑھ دیں بلکل یہ ہر بندہ پوچھے کہ انہیں کتے کی تقریر کرنا کی کیا کہ مجلسیں لیچینج کیا کہ مدرسے کنیں بچائیں ہم کاؤں کنیں بچائیں ہم اپنی شخصیات کنیں بچائیں ہم اللہ 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 اور پلیٹ جراف کے دلتا جرم کیا تھا حضور کی ذر پر پرہ کیوں دیا چودہ سو سال تاریخ میں ایسا نہیں ہوا نہیں ہوا پاکستان بننے سے آپ کہیں کہ غازی المدین تو وہاں تو ان کی حکومت تھی انگریز تھے ہم مظلوم تھے غلامی میں اب تو پاکستان بننے ہی رسول اللہ کے نام کے لئے تھا اب کیا ہوا وہ بدماش کے بدماش ہیں وہ گھنڈے کے گھنڈے ہیں وہ کمران کے وہ کمران ہیں اپنے تعلقات کوئی بھی کسی سے خراب نہیں کرنا چاہتا نیٹوں کے لئے جگہ کوئی نہیں دیتا تھا نیٹوں کے لئے ٹیم کوئی نہیں دیتا تھا دوریں کوئی نہیں چھوڑتا تھا تقریریں کوئی نہیں چھوڑتا تھا حاج انگریں کوئی نہیں چھوڑتا تھا اب کس بات کی باتیں کرتا میں اس کی دورے پر جا رہا ہوں میرا نائب آجائے گا میں دل و جان آپ کے ساتھ ہوں لیکن میں چل نہیں سکتا یہ ساری باتیں ہیں آپ لو مایوسی کی بات نہیں کرنی ہیں دریو ہے رہا ہے کھڑے ہو رہا ہے لیکن یہ عقائد ہے اور یہ اس سے بھی سخت ہے سکھ مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مدینہ والے کا کتا جب مدینہ والے پر حملہ ہوا تو پھر وہ کتا کیوں نہ بھونکا پھر وہ کتا کیوں نہ بھونکا ولی خادر سے روٹی کے لیے اپنے آپ کو کتا کہتا ہے کیا کہ مدینہ کے نام پر میں روٹیے کھوں کتا لوگ کیوں رکھتے ہیں آپ تو اس علاقے میں اچھی کر کتا لوگ کیوں رکھتے ہیں تو جب وہ رکھوالی نہیں کرتا تو پھر اس کو روٹی ڈالتے ہیں تو اس کو حق بڑھتا ہے وہ تو اپنی جان بچا رہا ہے یہ سارے عقائد ہیں اور یہ ہوئے ہیں میں جی عدیس پڑھا رہا تھا اس لیے میٹنگ میں نہیں ہے میں نے کہا کم سے بھی پڑھا رہا ہے میں نے جی نکاح پڑھانا تھا اس لیے میٹنگ میں نہیں ہے میں نے جی جنازہ پڑھانا تھا تو داتا صاحب کے اندر غازی صاحب کی تصویر لگی تو ایک مفتی وہاں بڑا کٹھا یہ تصویر کے انہوں نے گئی ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ غازی صاحب لاور جیل میں تھے یا پڑھنی جیل میں تھے وہ پشتا تھا غازی صاحب کیمپ جیل میں تھے پانچ سال کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اور وہ داتا صاحب کی مسجد کی پکدس کے لیے وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ یہ تصویر لگی ہے یہ صورتحال ہے آپ ادرات دین کے وارث ہیں آجی بلکل ٹھیک ہے اس میں آپ ہی وارث ہیں میرے آقا و مولا نے آپ پر یہ اعتماد فرمایا بنی اسرائیل کے علماء کے جب غتر کیا تو حضور نے فرمایا وہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکے فجال صبح ہم فی مجالے سے واقل ہم و شا رضی تو بنی اسرائیل عواملہ مل گئے تو آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے فر دل ملا دیتے پھر اللہ نے انہاں مولویاں تیرہ کے لانت کی تھی تو فجال صبح رسول اللہ و قانہ متجان عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو ہور ٹیک لگا اگر بیٹھتے ہیں ہورٹ بیٹھے تو ما اللہ واللہ دی نفسی و یدی تمہیں نہیں نہیں میری امت کے علماء نہیں کام نہیں کرنا حالات جب خوڑیوں کیا کرنا ہے ما واللہ الاتامرن بالمعروف غلطن حواللہ ہم تو اپنے محسنوں کے سبیتے نہیں بچا سکے ممداز قادری کی جو بچانا تھا یہ حقائق ہے یہ لکھا جائے گا تاریخ میں ہم تو احمد پسند ہیں اتنے درود و سلام اتنے صفیقروں میں نہیں پڑ سکے اور آج کے رسول ہے اولامی رسول میں موت کی قبول ہے یہ باتیں مان نہیں پڑیں گے ممداز قادری صاحب کا مسئلہ تو بہت پڑا تھا عملان آپ کے علم میں یہ بات ہونی کہہ گے عملان ایندہ پاکستان فیکولک بن چکا ہے عملان بن چکا ہے یہ پہ چکا ہے یہ کہ نظیر وزیر آدم جو بخواس کر چکا ہے کہ جو غیرت کے نام پر مارتا ہے وہ خود غیرت سے خالی ہے اور کل وہ کنجری وہ زمانے کی وہ مدخولہ عالم میں نظیر کو نیازی صاحب کہا کرتے تھے مدخولہ عالم ہاں جی یہ میرے سامنے کوئی اتراز نے کہا ہے مولانا نے بڑی غیرت سنجید و بات کرتی ہے نظیر کو کہا کرتے تھے یہ مدخولہ عالم ہے تو وہ جو کنجری جس نے فلم بنائی ہے مدخولہ عالم اس نے کل کہا کہ قید آزم کے پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی کوئی گنجیش نہیں ہے اس کو ہواٹ دی جا رہے ہیں یہ سرکولار جو ہے وہ اس کی بنیاد کب کی انہوں نے انہوں نے تو آخر ہی ہمارا انتہان لیا تھا کہ بھئی یہ سپیکر بچا سکتے ہیں کہ نہیں آپ میں نے نہیں بچائے تو آپ بتائیں بھئی اجازت نامہ کس نے لینا ہے آپ میں سے کس نے لینا ہے کن علماء نے اجازت نامے لینا ہے اس کے لیاقت با کے کمیٹی کیلئے نام جو ہے لیکن لیکن شاہ صاحب کا نام ہے اسلامباد کی طرف یہ جانے اسلامباد کی طرف سے علامہ رفات صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صاحب کا نام ہے آزرہ مصر، صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی